تھوڑا سا پستہ بنا ملکاجو سے بھی اس کی گانیشنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عثمان فور ہاؤس میں خوش آمدید آج ہم اپنے کچھن میں بنانے جا رہے ہیں گاجر کا حلوہ گاجریں لیں ہیں ہم نے پانچ کلو کے قریب اور ان کو کتھوکش کر کے اچھے سے دھولیا ہے اور کڑائی میں ڈال دیا اس کو سب سے پہلے گاجروں کو ہم گلائیں گے گاجریں اپنے ہی پانی میں گلیں گے ابھی یہ پانی چھوڑیں گی گاجریں آہستانچ کی ہے تاکہ یہ پانی چھوڑ دیں جب پانی ان کا نکل آئے گا گاجروں کا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو گلال لیں گے اس کے اپنے ہی پانی میں یہ دیکھیں گاجریں تھوڑی سی نیچے بھی ہو گئی ہیں اور پانی بھی چھوڑ دیا ہے گاجریں نے اور اسی پانی میں انشاءاللہ ہم اس کو قبل کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اپنے ہی پانی میں گاجروں کا پانی تقریباً خوشک ہو گیا اب ہم اس میں چھے سو گرام کے قریب چینی شامل کر دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ بھی کی جا سکتی ہے دو پیالی چینی تقریباً چھے سو گرام یہ دیکھیں الحمدللہ گاجروں کا پانی سارا خوشک ہو گیا اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کی اچھے سے بنائی کر دیں گے میں نے دیسی گھی لیے تین سو گرام کے قریب ہے اور اگر ضرورت پڑی تو مزید بھی اس میں شامل کر لیں گے سو گرام کے قریب مزید فیلال تین سو گرام کے قریب دیسی گھی ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اب اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے تیز آنچ پر چھوٹی رائچی شامل کر دیں گے اس میں چال سے پانچ در یہ دیکھے الحمدللہ ہمارے الوے کی اچھے سے بھنائی ہوگئی اب ہم اس میں خویا شامل کر کے بھونیں گے سات سو پچاس کرام خویا لیے ہم نے آدھا خویا ابھی شامل کر کے بھونیں گے اور بقایا جو بچے گا وہ بعد میں ہم گرنشنگ کریں گے اس کے اوپر خویا ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اچھے سے بھنائی کی اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی فوٹ شامل کریں گے کاجو لیے ہیں بادام ہیں پستہ ہیں اور پھشمش ہیں یہ دیکھے الحمدللہ ہمارا گاہر کا حضبط ہے یہ آرہنم شبس بڑے زبادہ سلوک ہے یہ الحمدللہ اب خویا کی گاہر نشنگ کریں گے اس کے اوپر تھوڑا سا پستہ بنا ملکاجو سے بھی اس کی گاہر نشنگ کریں گے ہمارا 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 گاہر نشنگ کریں گے